اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ڈاکٹر محمد شویب ہے اور آج کا لیکچر ہے الکائل ہیلائیڈز الکائل ہیلائیڈز بیسیکلی ہیلوجن ڈیریویٹیبز آف ہائیڈو کاربنز ہیں یا ہیلو ہائیڈو کاربنز کہا جاتا ہے ہیلوجن ڈیریویٹیبز کو دو طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں جس طرح ہم اورگینک کمپاؤنڈز کو کلاسیفائی کرتے ہیں الیفیٹک اور ایرومیٹک الیفیٹک میں سیچوریٹر اور انسیچوریٹڈ ہیں انسیچوریٹڈ جو ہیں وہ وینائل ٹائپ ہو سکتے ہیں وینائل گروپ یا الائل ٹائپ ہو سکتے ہیں سیچوریٹڈ میں مونو ہیلوجن ڈیریویٹیب ڈائی ہیلوجن ڈیریویٹیب ٹرائی ہیلوجن ڈیریویٹیب ٹیٹرا یا پولی ہیلوجن ڈیریویٹیب ہم کہہ سکتے ہیں انہیں ایرومیٹک میں دو طرح سے ہیلوجینیشن ہو سکتی ہے یا تو بینزین رنگ پہ ہو سکتی ہے یا سائیڈ چین جو ہے الکائل گروپ جو ہیں سائیڈ چین پہ لگے ہوتے ہیں ان پہ ہو سکتی ہے الکائل ہیلائیڈز جو ہیں ان کے بارے میں کچھ اور پوائنٹس ہیں یویلی جو ہم پڑتے ہیں اورگینک مالیکل کنٹیننگ ہیلوجین ایٹم بانڈر ٹو این ایس پی تھری کاربن ہوتا ہے most of the الکائل ہیلائیڈ are oily liquid with sweet or pleasant smell لیکن کچھ جو ہیں lower الکائل ہیلائیڈ ایک یا دو کاربن والے الکائل ہیلائیڈ جو ہیں مثائل اور ایثائل والے وہ gaseous in nature ہوتے ہیں جس طرح باقیوں organic compounds بھی ہم نے پڑھا ہے سٹریٹ چین الکائل ہیلائیڈ جو ہیں ان کا boiling point ہائی ہوتا ہے اس لئے primary کا ہائی ہوگا secondary کا کم ہوگا اور tertiary کا اسے بھی کم ہوگا کیونکہ close packing نہیں ہوتی solubility usually organic compounds میں solubile ہوتے ہیں water میں solubile نہیں ہوتے اس لئے ہم کہتے ہیں these are hydrophobic in nature only few of these compounds are sparingly solubile in water these are less flammable as compared to its component الکائل organic compounds سارے flammable ہم کہتے ہیں لیکن halogens جو ہوتے ہیں basically یہ flame retardant ہیں flame retardant ہیں especially fluorine جو ہے alkyl halides show chain and position isomers اور اگر unsymmetrical یا kiral carbon ہو تو پھر optical isomerism بھی ہو سکتا ہے ان میں alkyl halides do not show functional group isomerism metamorism tatomerism and geometrical isomerism کچھ اور پوائنٹس ہیں chloroform یہ an aesthetic agent ہے colorless ہے pleasant smelling liquid ہے idoform جو ہے yellow crystalline solid ہے medicines میں use ہوتا ہے germs کو kilp کرنے ہوئے idoform is more reactive than chloroform due to large size of iodine iodine کے compound usually zara reactive ہوتے ہیں یہ equation given حیلوجن کو جب بھی ہم نے precipitate آؤٹ کرنا ہوتا ہے silver nitrate کے ساتھ اس کا reaction کرواتے ہیں silver کے ساتھ halogen precipitate آؤٹ ہو جاتے ہیں ccl4 is a colorless liqueous tetrahilides and is used as fire extinguisher یہ دیکھیں ccl4 due to 4 halogen 4 chlorine under the trade name pyrene ccl3 trichloromethane is kept in dark colored bottles to avoid the following oxidation یہ ccl3 basically chloroform ہے air اور light کی presence میں oxygen کے ساتھ یہ oxidize ہو کے phosgene gas بنا لے جو کہ poisonous ہوتی ہے highly poisonous ہے اس لیے chloroform کو anesthetic use سے پہلے اس کا test کیا جاتا ہے litmus test کریں گے silver nitrate سے test کریں گے اور sulfuric essence سے test method of preparation of alkyl halide یہ سارے نام یاد رکھنے possible نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پہلا ہے grooves method پہلا alcohol سے ہے alcohol میں tertiary کی reactivity زیادہ ہے secondary کی کم ہے primary کی اس سے کم ہے پہلا ہے lucas region hx اور zncl2 کی presence میں oh جو ہے یہ replace ہو جاتا ہے halogen سے یہ پہ hi is ki reactivity زیادہ hbr کی کم ہے hcl کی اس سے کم ہے next thionyl chloride so cl2 اور pyridine کی presence میں اسے دارزن reaction اس میں بھی cl جو ہے یہ replace ہو جائے go oh replace کر دے گا یہ سب سے important ہے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ sulfur dioxide اور hcl بنتے جو gases ہیں اور اس میں سے خود ہی evolve ہو جاتی ہیں اس قلعبہ pcl3 اور nocl کے ساتھ tilden region کہتے ہیں تو بھی halogen NH2 کو replace کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ halogen nascent chlorine produce ہوگی اور وہ بہت زیادہ reactive ہوگی اس کے علاوہ finkelstein reaction sodium iodide کے ساتھ iodide direct prepare نہیں کرتے بلکہ replacement سے prepare کرتے ہیں پہلے alkyl chloride ya bromide prepare کرتے اس sodium iodide کے ساتھ reaction کرواتے ہیں تو alkyl iodide prepare ہوتے ہیں alkyl chloride کا reaction کسی بھی fluoride کے سال کے سال silver fluoride mercuris fluoride arsenic fluoride کے ساتھ کرواتے ہیں تو ہمارے پر fluoride prepare ہوتے ہیں اسے 8 reaction کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہیں بہت easy reaction سب سے پہلا reaction یہ پڑھتے ہیں organic میں free radical reaction ہے alkyne کا اس سے alkyl halide produce ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ alkyne میں hx add کرتے ہیں تو بھی ہمارے پاس alkyl halide produce ہوتے ہیں اور یہ پہلے مارکانک of rule اگر hbr paroxide ہو تو anti marconic of rule apply ہوتا ہم علاوہ chlorine bromine add ہو سکتی ہے high temperature پہ ccl4 میں اور n bromose succinamide کی presence میں تو allilic halogenation یہ ہو جائے گی یہ allilic position ہے تو یہاں پہ double bond audition نہیں ہوگی بلکہ allil carbon allilic carbon پہ halogen add ہو جائے گا next silver salt یہ بھی alkyl halide دیتا ہے hans ریکٹیوٹی of alkyl halide دو main factors ہیں alkyl halide میں ایک bond polarity bond polarity دیکھیں گے فلورین کی لیکٹر نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے ریکٹیوٹی الکائل فلورائی بہت زیادہ پولر ہوگا اور اس کے ویسے الکائل فلورائی زیادہ ریکٹیوٹی لیکن جب bond انرجی دیکھتے ہیں چونکہ ایوڈین کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے تو alkyl iodide جو ہے وہ بہت زیادہ ریکٹیو ہوتے ہیں تو یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں لیکن ایکسپیریمنٹ پروو کرتے ہیں کہ bond انرجی یا bond length یہ ایک main factor ہے اگر ہم esthetic کی بات کریں تو پولارٹی کو دیکھیں گے تو hf بغیرہ strong acid ہوتے ہیں اور bond energy یا bond length کو دیکھیں تو hi strong acid ہوتا ہے لیکن bond energy یا bond length کیونکہ major factor ہے تو hi strong acid ہوگا وہاں پہ بھی یاد رکھئے گا کسی بالکار group کو ایک الکار group لیں تو reactivity جو bond اتنا strong ہوتا ہے کہ under ordinary condition reactivity نہیں کرتے fluorides and chlorides lighter ہوتے ہیں water سے whereas alkyl fluoride or chloride whereas bromide اور iodide heavier ان کی density زیادہ ہے due to more density اور all hello alcanes burn on copper wire with green flame a bilistine test ہے یہ alkyl halide کا confirmatory test بھی ہے reactions of alkyl halide دو طرح کے categories ہیں ایک تو ہے nucleophilic substitution reaction دوسرا ہے elimination reaction reaction میں HX کے ایک carbon سے halogen اور دوسری سے hydrogen remove ہوگا اور nucleophilic substitution reaction میں جو halogen ہیں وہ nucleophile سے replace ہو جائیں گی substrate کیا ہوتا یہاں پہ reaction ہو رہا ہو جس molecule سے substrate کہتے ہیں electrophile جس carbon کے ساتھ halogen attach ہو اسے carbos carbon کو یہاں پہ electrophile کہتے ہیں otherwise یہ کوئی بھی partial positive بھی ہو سکتی ہے electron بھی ہو سکتی ہے electron deficient ہوتی کچھ اور یہاں پہ ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ پاسی electrophile کیا ہوتے ہیں ایچ پاسی ایچ پاسی سی ایل بی ایر پاسی ایر ایرومیٹک میں بھی ہم نے پڑا ہوا ہے نیوٹر الیک الیکٹرو فائل الکائل سی آر ٹو کاربین نائٹرین بی ایف تھری جن میں ان کا octet کمپلیٹ نہیں ہوتا یا یہ سلفر ٹائی اکسائیڈ بغیرہ octet تو ایکسپینڈ ہے سلفر کے ساتھ چھ بانڈ بنے ہو ہیں بارہ الیکٹرون ہے اکسی لیکن سلفر کے ساتھ چونکہ تین ہائیلی الیکٹرون نیگٹیو اکسیجن اٹیچ ہیں اس لئے سلفر جو ہے الیکٹرو فائل ہوگا الکلین ارکلائن ارث میٹل کیٹائن ایس 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 ایمون ایس ایس الیکٹر فائل یہ ریکشن اف الکلائی لائٹ میں کچھ اور ٹرم دیکھ رہتے ہیں پہلے لیوین گروپ ایل سے شو کرتے ہیں یہ بھی نیوکلیو فائل ہوتا ہے سبسیٹیوشن ریکشن میں یہ اپنے الیکٹرون میں ہے ہیلو جن جو ہیں پور لیوین گروپ میں او او ار ایو ڈائی جو ہے یہ گوڈ نیوکلیو فائل بھی ہے اور گوڈ لیوین گروپ بھی ہے نیوکلیو فائل نیوکلیو سبیشیز ہیں نیوکلیو ہوتے ہیں لون پیر ہوتے ہیں تب نیوکلیو جو ہے پوسیو ہوتا ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے چارج نیوکلیو فائل کلاسیفکیشن آگے جن پہ بھی نیوکلیو چارج ہوگا وہ سارے نیوکلیو فائل ہیں اس کے علاوہ نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں جن پہ لون پیر ہے وارٹر ہے ایمونیا ہے مائنز الکوحل ایتھر ایتھر اس کے علاوہ اورگینو مٹیلی جو ہیں ان میں جو ہے یہ بھی جو ہیں ان میں الکائل گروپ جو ہیں آر ایم جی ایکس آر ایل آئی یہ بھی نیوکلیو فائل ہوتا ہے اورگینی کمپاؤنڈ ایبن کاربن کاربن ملٹیپل بانڈز ڈبل یا ٹریپل بانڈ ان میں بھی پائل ایکٹون ہوتے ہیں وہ بھی نیوکلیو فائل ایکٹ کر سکتے ہیں فیکٹر افیکٹن نیوکلیو فیل ایکٹر نیگٹیف سپیشیز جو ہیں وہ بیٹر نیوکلیو فائل ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو نیوٹرل سپیشیز اور اگر بیس اور اس کا کانجوکیٹ ایسر ہو تو بیس جو ہے وہ گوڑ نیوکلیو فائل ہوگا اچھا نیوکلیو فائل ہوگا اس کمپیر تو وارٹ انہا پولر پروٹک سووان پولر بھی ہے نیوکلیو فیل ریکٹر اور بیس ریکٹر جو ہے وہ انتی پیرلل ہوتے ہیں یو جو بیس ہوتے ہیں وہ سارے سارے نیوکلیو فائل ہیں ٹوپ بٹم جائیں نیوکلیو فیل کریکٹر انکریز کرتا ہے بیس کریکٹر جو ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے left to right جائیں گے پیریڈ میں نیوکلیو فیل سٹی اور بیس سٹی جو ہیں وہ پیرلل ہیں مثال a9 جو ہے amine جو ہے sorry amide جو ہے hydroxyl ہے یا fluoride ہے تو اس میں c3 نیوکلیو فیل ہوگا اور سٹرانگ بیس ہوگی when نیوکلیو فیل ایٹم is نیوکلیو فیل سٹی پیرلل بیس سٹی یہ دیکھیں OR یہ سٹرانگ بیس ہے OH اس سے کم ہے جو ہے RC ڈبل نیوکلیو نیوکلیو اس سے بھی کم الکو ان سب میں اوکسیجن یہ یہ نیوکلیو فیل ایٹم ہے when adjacent atom to نیوکلیو فیل site has lone pair of electron nucle phil character increases یہ OH نیگٹیو ہے اوکسیجن کے اوپر lone pair ہے ساتھ والے اس پر نیگٹیو چارج ہے اس لئے یہاں پر character increase کرتا ہے as compare to OH اور اگر ہائیڈرازین کو دیکھیں ہائیڈرازین جو ہے یہ strong nucleophile ہے as compare to ammonia nucleophilic substitution reaction s n capital لکھتے ہیں nucleophilic substitution میں basically تو یہ substitution ہے تو s capital لکھا کون س substitution nucleophilic ہے n ہم نے اس کی subscript میں لکھ دیا اسے ہم base کہتے ہیں nucleophile آئے یہ halogen x اس کو replace کر دے دو طرح کی ہیں biomolecular اور unimolecular biomolecular میں one step ہے دونوں molecule دونوں species ایک ہی وقت میں act کرتی ہیں اور nucleophile آتا ہے halogen leaving group leave کر جاتا ہے sn one جو ہے یہ two step میں ہوتی ہے one کا مطلب ہے پہلے step میں just nucleophile act نہیں کرتا just ہماری sub state ionize ہوتے ہے اور next step میں nucleophile جو ہے وہ attach ہوتا ہے comparison کے تھوڑا سا size small ہے لیکن یہ سب سے بہتر مجھے slide لگی تھی sn1 unimolecular ہے sn2 biomolecular order of reaction 1 ہے اس لئے 1 اور 2 کہتے ہیں sn2 کا 2 ہے mechanism step sn1 میں 2 steps ہیں یہ مکس اپنا کریں 1 میں 2 step ہے sn1 میں carbocatine بنتا ہے sn2 میں کوئی carbocatine نہیں بنتا sn1 میں inversion of configuration نہیں ہوتی 50% inversion ہوتی 50% detention ہوتی ہے جب alkali halide بن گیا تو 50% chances ہیں کہ nucleophile right سے بھی attack کر سکتا ہے اور left سے بھی attack کر سکتا ہے اور sn2 میں inversion of configuration ہوتی کیونکہ جیدر nucleophile ہوتا ادھر سے attack نہیں ہوتا nucleophile پہ بھی electrons ہیں loan pair ہیں تو دوسرا nucleophile نہیں آسکتا اس کے opposite side سے آنا ہے nucleophile sn1 میں weak یا neutral بھی چل جاتا ہے کیونکہ پہلے ہی ایک جا چکا ہوتا دوسرے نے اٹیچ ہونا ہے sn2 میں strong چاہیے کیونکہ اس نے دوسرے کو نکالنا بھی ہے already nucleophile ہے اگر دیکھیں جو ہم نے اوپر پڑھا تھا inversion retention inversion sn1 میں دونوں ہوتی 50% retention 50% inversion sn2 میں inversion ہی ہوتی rate of reaction دونوں پہ depend کرتا اس لئے sn2 گئتے sn1 usually tertiary میں ہوتے ہیں اور sn2 primary steric hindrance ہاں جی reaction میں steric hindrance نہیں ہوتی steric hindrance کی وجہ سے sn1 جو ہے وہ two step میں ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ لکھا کوئی steric hindrance نہیں ہے یعنی nucleophile ہوتا ہے نہ ڈے sn2 میں steric hindrance ہے speed of reaction sn1 slower ہے کیونکہ دو step میں ہوتا ہے پہلے ionization ہوگی تو sn2 fast ہوگا quick ہوگا ray determining step sn1 میں second step ہے or sn2 میں تو ہے یہ ایک سٹیپ SN1 پولر پروٹک سولمنٹ میں ہوتا ہے پولر ہوں گے پروٹک ہوگا تو آئونیزیشن کو وہ فیور کریں گے SN2 جو ہے وہ پولر پروٹک میں ہوگا SN1 میں پہلے آئونیزیشن ہوگی SN2 میں ڈریکٹ ریپلیسمنٹ یا دسپلیسمنٹ ہے SN1 لو ٹمپریچر پہ ہوں گے SN2 کے لیے سویر کنڈیشن چاہیے اور اس میں کچھ E2 بھی جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے E2 ریکشن بھی ہو سکتے ہیں ایلیمینیشن بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کے وہ آگے دیکھتے ہیں SN1 میں کاربن کے پارشل باؤنڈ نہیں ہوتے کیونکہ کاربن پر پوسٹی فیار جا جاتا ہے کاربکٹائن بن جاتا ہے SN2 میں یہ پارشل باؤنڈ ہوتے ہیں ریٹ آف رییکشن جو ہے SN1 میں کنسٹیشن آف سبسٹینٹ الکائل ہلائٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے SN2 میں دونوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے رییکشن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے SN1 میں ریموول آف نکلیو فائل اور SN2 میں انٹرمیڈیٹ سٹیج بنتی ہے ٹرانزیشن سٹیٹ بنتی ہے اور جو ہے SN1 میں ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ بنتا ہے ہر کچھ رییکشنز ہیں الیمینیشن رییکشن الیمینیشن رییکشن ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں ایلفا الیمینیشن ایلفا الیمینیشن میں ایک ہی کاربن ہے اسی پہ ہیلوجن ہے اسی پہ ہائیڈوجن ہے یہ ریموول ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس طرح بن جائیں گے یہ سیکسٹرٹ کاربن ہے چھے الیکٹرونز ہے اس کے پاس اور یہ کاربین کہتے ہیں اس کے ڈیریبیٹی بھی بن سکتے ہیں بیٹا الیمینیشن ہم آگے دیکھتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل دیکھنی ہوتی اس کی تو گیما الیمینیشن جس کے ساتھ الکیلیڈ ہے ایلفا بیٹا اور نیکس جو ہے وہ گیما ہوگی یہ والی کا کچھ سی بھی اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں سے ہائیڈوجن نکلے گی اور یہاں سے ہیلوجن نکلے گی دونوں سے ایک ایک تو یہ جو ہے تھری میمبر رنگ بن جائے گا اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ڈیلٹا الیمینیشن یا ہائر الیمینیشن جو ہے یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تین چار پانچ کاربن بیچ میں ہو سکتی ہیں تو ایک سے ہیلوجن نکلے گی دوسرے سے جو ہے وہ ہائیڈوجن یا کوئی اس کا الیکٹرو فائل نکلے گا تو یہاں پہ رنگ بن جائے گا یویلی فائی میمبر رنگ سب سے زیادہ سیبل ہوتے ہیں تو یہ ایکزامپل اس لئے دی کانجوگٹ الیمینیشن ایسی الیمینیشن جس میں کانجوگیشن ہو سکے اگر یہ الیکٹرو فائل یا ہائیڈوجن ریموو ہوگا یہ ڈبل باؤنڈ یہاں پہ چلا جائے گا یہ ڈبل باؤنڈ آگے شفٹ ہوگا یہاں پہ سائیکلائزیشن کے بجائے کانجوگیشن آ جائے گی یہ ہیلوجن جو ہے ریموو ہو جائے گا یہ کانجوگٹ الیمینیشن ہے نیکس ہے بیٹا الیمینیشن جو ہمیں سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ دو طرح کی پاسیبلیٹیز ہیں زارہ سبسیجیشن رییکشن اور الیمینیشن رییکشن بیٹا الیمینیشن کا مطلب ہے یہ ایلفہ کاربن ہے اور یہ بیٹا کاربن ہے بیٹا کاربن سے ہیڈوجن نکلے گا اور الیمینیشن سے ہیلوجن جو ہے اس طرح نکلے گا یہاں پہ اور ڈبل بانڈ کریئٹ ہو جائے گا دو طرح کی پاسیبلیٹی ہیں ادھر بھی بیٹا کاربن ہے رائٹ سائیڈ والی یہ بھی تب کس کاربن سے بیٹا ہیڈوجن ریموو ہوگا تو دونوں سائیڈز پہ پاسیبل ہے بیس کی پریزنس پہ بیس جو ہے یہ ایچ کو لے لے گا یہاں پہ یہاں والا ڈبل بانڈ یہاں والا ڈبل بانڈ بنے گا اور ہیلوجن جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا بیس جہاں سے بھی ایچ ریموو کر سکتا ہے لیکن اگر سینٹر والی سے کرے سبسیٹیوٹڈ ڈبل بانڈ یہ بھی سیل سے کہتے ہیں سبسیٹیوٹڈ ڈبل بانڈ ہے سٹیبل الکین ہوتی ہیں یہ جو ہے میجر پروڈکٹ بنتا ہے اور ہافمن پروڈکٹ اگر ہمارا بیس جو ہے یہ والا ہائیڈوجن ریموو کرے یہاں پہ ڈبل بانڈ بن جائے گا ہائیڈوجن جو اپنے الیکٹرون چھوڑے گا یہاں سے نکلتے وقت اور یہ نکلے گا یہ ہافمن پروڈکٹ ہے لیس سبسیٹیوٹڈ الکین یاد رکھنے کے لئے کہتے ہیں چین کے اندر والی سائٹ پہ بنے تو سبسیٹیوٹڈ ہے سٹیبل ہے چین کے انڈ پہ بنے سلے پہ بنے تو لیس سبسیٹیوٹڈ ہے الل ای ون رییکشن الل ای ون رییکشن لیمجورٹی آف ای ٹو رییکشن یہ سیٹز ایف رول اپلائے ہوتا ہے اور الل ای ون سی بی رییکشن اور پائرولیٹکل ایمینیشن اور کچھ ای ٹو میں ہافمن رول اپلائے ہوتا ہے آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان ورڈز میں ہم یہ ہے کہ اگر ہمارا بیس جو ہے بہت زیادہ بلکی ہو بیس جو ہے وہ بہت زیادہ بلکی ہو بڑا بیس ہو بہت بڑا بیس ہو بلکی ہو تو یہ یہاں پہ آنے کی بجائے یہاں پہ سٹیرک ہنڈرنس کارز کرے گا تو یہ یہاں سے سائیڈ سے ہائیڈوجن ریموو کر لے گا یہ ایک فیکٹر ہے ای ون سی بھی کاربین آئینی کلیمینیشن ہے وین در پور لیوین گروپ جب پور لیوین گروپ ہے تو پہلے لیوین گروپ نہیں لیو کرے گا پھر ہائیڈوجن ریموو ہوگا فرسٹ کاربین آئین بنے گا یہ دیکھیں بیس نے ہائیڈوجن لے لیا یہاں پہ نیگٹیو چارج جا گیا کاربن پہ این آئین بن گیا اور پھر جو ہے نیکس میں یہ یہاں پہ ڈبل باونٹ بنے گا اور لیوین گروپ یعنی کہ یہ نیگٹیو چارج اس کو پش کرے گا تو لیوین گروپ لیو کرے گا الیمینیشن رییکشن میں کچھ اور الیمینیشن رییکشن ہے اس میں ایک بریٹس رول بریٹس رول یہ کہتا ہے کہ ڈبل باونٹ جو ہے بریج ہیڈ کاربن پہ نہیں بنے گا یہ بریج ہے یہ بریج ہیڈ کاربن ہے ان پہ ڈبل باونٹ نہیں بنے گا دیکھیں الکوہلی کے اوہ اچھ ہے یہ سی ایل نکلا یہاں سے اچھ نکل گیا ڈبل باونٹ یہ بن گیا یہ بھالا نہیں بنا کیوں یہ بریج ہیڈ کاربن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے الکوہلیک کے ہوئے چس سے ریکشن کرے کوئی ریکشن ہی نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ جب بھی سی ایل نکلے گا بانڈ یہاں پہ بنے گا یا یہاں پہ بنے گا تینوں میں بریج ہیڈ کاربن پہ ڈبل بانڈ بنتا ہے تو پوسیبل نہیں ہے کانجوگیشن رول ابھی ہم نے دیکھا کانجوگیشن الیمینیشن میں ہے کہ اگر کانجوگیشن پوسیبل ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی پروڈک بنے گا جو سٹیبل ہے یہاں پہ یہ ہیلوجن ہے یہ ہیڈروجن بھی ریموو ہو سکتا ہے یہ والا اور یہ والا بھی ریموو ہو سکتا ہے تو یہ والا ہیڈروجن ریموو ہوا کیونکہ یہاں پہ کانجوگیشن بنی اگر یہ بنتا تو کانجوگیشن نہیں آنی تھی یہ بہت زیارہ سٹیبل ہے کمپیٹیشن بیٹوین سبسیٹوشن اور الیمینیشن رییکشن ویک بیس جو ہیں وارٹر، الکوہل، ہیلائیڈ یہ ہم نے پہلے بھی کچھ دیکھا ہے ان میں سبسیٹوشن زیارہ ہوتی ہے سٹرونگ بیسیز جو ہیں یہ الیمینیشن زیارہ کرتے ہیں بیسکل اگر آپ کو دو تین چپٹر آ جاتے ہیں اگر ایک تو الکوائل، ہلائیڈ والا چپٹر اچھی طرح آتا ہے آپ کو ایسٹ بیس اور اس کے فیکٹرز افیکٹنگ ایسٹ بیس آتے ہیں ٹھیک ہے بیسک کنسیپس آپ کے بہت کلیر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیارہ کیمکسی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی سٹیرک ہنڈرنس برانچ میں پرائیمری سکینڈی ترشری ہیلولکین سٹیرک ہنڈرنس دیفنباری ترشری میں یویلی زیارہ ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ترشری میں ہی زیارہ ہو پرائیمری میں برانچنگ ہو سکتی ہے تو سٹیرک ہنڈرنس جو بھی ہوگی وہ الیمینیشن کرے گی سبسٹیوشن نہیں کرے گی سبسٹیوشن میں جا کے اٹیچ کرنا پڑتا ہے کاربن کے ساتھ اور سٹیرک ہنڈرنس زیارہ ہوگی تو وہ سائٹ سے ہیڈروجن لے لے گا الیمینیشن کرتے گا سٹیرک ہنڈرڈ یہ والے جو ہیں نیوکلیو فائل لیڈی ٹو مور سبسٹیوشن اور ہنڈرڈ جو ہیں یہاں پہ جب الکائل کو زیارہ اٹیچ ہے یہ الیمینیشن کریں گے پرائیمری الکائل ہیلائیڈ میں ایس ایڈ ٹو ہوتا ہے اور بلکی بیس جو ہوگا تو ای ٹو ہوگا ترشیل کائل ہیلائیڈ میں ایس ایڈرڈ سٹرانگ بیس کے ساتھ ایڈ ٹو ہوگا ویک بیس کے نیوکلیو فائل ہوگا تو پھر ایس ایڈ وان یا ای وان ہوگا سکینڈرڈیل کائل ہیلائیڈ آگے ہم ان کو اور دیٹیل دیکھ لیتے ہیں سکینڈرڈیل کائل میں ایس ایڈ ٹو ہوگا سٹرانگ بیس ہوگا تو ای ٹو ہوگا یہاں پہ بھی سٹرانگ بیس ہوگا تو ای ٹو ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ پرائیمنی میں تو کوئی ہے ہی نہیں نا پرائیمنی میں تو کلیر ہوگیا اور سکینڈرڈیل کائلڈ میں اگر ویک بیس نیوکلیو فائل ہوگا تو ایس ایڈ وان اور ای وان سکینڈرڈی و ترشیل کے ایک جیسے فیکٹرز ہی ہیں لیکن سکینڈرڈی میں ایس ایڈ ٹو ہوتا ہے اور سٹرشیل میں ای ٹو کچھ یہ تھوڑے سے یاد رکھنے مشکل ہوں گی لیکن ایک نظر دیکھ لیں گے دو تین چار پوائنٹس بھی یاد رہ گے تو کافی کمپریشن بیٹوین سبسیشن اور الیمینیشن میں نیکس سلایڈ ہے ہماری کاربن فیکٹرز جو پڑھ رہے ہیں کاربن کنٹیننگ دا لیونگ گروپ اگر وہ پرائیمنی ہے تو ریکشن ایس ایس ایڈ ٹو ہوگا اور بلکی بیس ہے پوٹاشیم ترشیل بیوٹ آکسائیڈ وغیرہ ترشیل بیوٹ آکسائیڈ لکھا پوٹاشیم یہ والا ہے یہ ای ٹو بنے گا اسے الیمینیشن ریکشن ہوگا کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ بلکی بیس بلکی نیکلیو فائل کے طور پر جا کے اٹیچ نہیں ہوگا اگر پرائیمنی کاربن ہے جو کہ سٹیبل کاربوکٹائن بن سکتی الیلک یا بنزیلک پھر جو ہے ایسن ون یا ای ون ہو سکتا ہے میتھائل کاربن جو ہے وہ ہمیشہ ایسن ٹو ہی ریکشن دیں گی کیونکہ ایک ہی کاربن ہے اس میں الیمینیشن تو پوسیبل ہی نہیں ہے ای ون الیمینیشن ہے جس میں دونوں گروپٹ اسی کاربن پر لگے ہوتے ہیں اور ترشیل ہیں تو ایسن ٹو نہیں ہوگا depending upon نیوگلیو فائل بیس it will proceed with ای ٹو our formation ایسن ون اور ای ون strong hindered base جو ہے وہ ای ون دیں گے اسی کی بات کر رہے ہیں اور unhindered base ای ٹو دیں گے weak base جو ہے وہ ایسن ون دیں گے next ہے کہ نیوگلیو فائل جو attack کارب base بھی ہے اس پر negative charge ہے charge نیوگلیو فائل جو ہے وہ ایسن ٹو یا ای ٹو دیں گے اور اگر ایسن ٹو جو ہے پہلے rule out ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایٹرشری کاربن کے لیے the reaction will therefore be ایٹرشری کاربن ہے تو ایسن ٹو نہیں ہوگا اور پھر ایٹرشری ہی ہوگا this is the case for trushy alkyl halide in the presence of strong base such as sodium ethoxide charge species and weak bases such as chloride nitride اور cyanide جو ہیں یہ ایسن ٹو کو favor کریں گے ایٹرشری کاربن کے لیے اور charge species جو present نہیں ہے تو reaction جو ہے ایسن ون یا ای ون ہوگا اگر solvent جو ہے polar product ہے یا polar a product ہے polar product ہوگا تو sn2 a product sorry sn2 favorable ہوگا e2 کے اوپر prefer کیا جائے گا یہ ہم نے difference میں بھی دیکھا رہا ہے ویسے polar product solvent ہوگا تو وہ e2 دے گا باقی factor بھی سارے اس میں ساتھ ساتھ count کریں گے substitution کی بجائے جو important ہے وہ distinguish کرنا sn2 اور e2 میں scan the alkyl halide میں اور charge nucleophile میں اس میں sn1 اور e1 نہیں ہوتے کیونکہ وہ polar product میں ہوتے a product میں نہیں ہوتے اگر heat دے رہے تو کیا ہوگا heat سے elimination reaction جو ہے وہ favorable ہوں گے یہ reaction ہے جو اس کے علاوہ کچھ reactions ہیں words reaction ہے اس میں alkane بنتا ہے جو ہے ہمارے پاس sodium dry ether کے ساتھ zinc اور dry ether ہو تو بھی alkane بنے ہمارے پاس فرینکلینڈ reaction کہتے ہیں اگر ہمارے پاس lithium copper halide یا alkyl halide کے ساتھ اس کا reaction کروائیں گے ان سب کے ساتھ تینوں کے ساتھ بیسکلی تو core house reaction میں ہمارے پاس الکین بن جائے گا reduction کریں گے تو ہمارے پاس الکین بن جائے گا lithium aluminium hydride یا sodium borough hydride سے یا stannine سے tri phenyl stannine سے اگر organic metallic سے reaction کروائیں گے تو بھی organic metallic کا الکائل ہوگا وہ x کو replace کر الکین بنا دے گا اگر ہمارے پاس double bonded organic metallic ہے تو ہمارے پاس alkine بن جائے گا کیونکہ یہ سارے کا portion جو ہے اس سارے کا portion ایکس کو replace کر دے گا اگر اس طرح ہمارے پاس اور کوئی ہے organic metallic تو اسے الکائن بھی بن سکتی ہے sodium iodide اور acetone سے الکائل iodide بنیں گے ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے swart reaction سے ہمارے پاس fluoride بنیں گے williamson reaction سے sodium alkoxide سے یہاں پہ ether بنے گا OR جو ہے یہ x کو replace کر دے گا سٹرکر reaction سے sodium sulfide کے ساتھ rso 3 na بنیں گے اگر ہمارے پاس alcohol ہو dry silver oxide ہو تو ether بنے گا water یا aquis aneoh moist silver oxide ہو تو alcohol بنے گا sodium یا silver salt ہو carboxy acid کا تو ہمارے پاس ester بنے گا ammonia ہو تو ہمارے پاس amine primary candy tertiary اور quaternal amine بنے گے کیونکہ وہ nucleophile X کو replace کرتے جائیں گے potassium cyanide ionic ہے تو cyanide جو ہے اس کو replace کر دے گا S N 2 reaction ہے alkyl nitrile بنے گا silver cyanide ہے تو بھی ہمارے پاس یہ بنیں گے ٹھیک اس کے علاوہ nitro بن سکتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی nitro اور ایک اور reaction ہے اگر ہمارے پاس tetra sodium lead ہو تو ہمارے پاس tetra ethyl lead بنتا ہے 4 sodium plus 4 chlorine replace ہو جائیں گے 4 alkyl halide کے ٹھیک ہے تو tetra ethyl lead بن جائے نیس کچھ grignard region کے بارے میں کچھ points ہیں alkyl magnesium halide derivative of alkyl halide کمپاؤنڈ ہیں بہت زیادہ ریکٹیو ہے وکٹر grignard region کو 1900 میں اس نے یہ prepare کیا اور اس کو بعد میں نوبل پرائز ملا chemistry کا almost all classes of organic compounds can be prepared from them alkyl halide سے prepare نہیں ہو جائیں جو باقی بچیں گی وہ grignard region سے prepare ہو جائیں پرپریشن کیسے کرتے ہیں alkyl halide plus magnesium جہاں پہ metal use کرنا ہے active metal وہاں پہ alkoholic free اور master free ہم نے solvent use کرنے جو بھی ہیں ریکٹیوٹی of alkyl halide with magnesium is iodide سب سے زیادہ reactive ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے for a given halogen order of reactivity is اگر alkyl group جتنا small ہوگا اتنی reactivity زیادہ ہوگی reactivity is due to the highly polar nature of c mg bond alkyl agrigna region کی یہ پہلے preparation کی بات کر رہے ہیں تین پوائنٹس آگے جو ہے agrigna region کی ہے magnesium is more electropositive than carbon اس لیے magnesium پہ positive charge جا جائے اور carbon پہ partial اب دونوں carbon کو آپ سے bond برانا آسان ہو جائے most reactions shown by grigna region اور exothermic یہ usually dimer کی form میں بھی ہوتے ہیں grigna region جو dimer کی form exist کرتا ether میں ہوگا تو اس form میں رہے گا it is considered to be existing as dimer in ether and monomer in dilute solution in ether یہ reaction اور mgx کے carbon dioxide کے کریں H کی presence میں NAR nucleophilic reaction ہے carboxyl acid بن جائے گا ketine کے ساتھ کریں گے ketone بن جائے go epoxide کے ساتھ H presence میں کریں گے primary alcohol اور اس کے بار ہمارے پاس یہ form mate جو ہے H C O C 2 ethyl form mate form formic acid سے اگر ہم کوئی اور ester use کریں گے تو اس سے ہمارے پاس ketone بن جائے گا alkyl halide use کریں تو ہمارے پاس alkaine بن جائے glora amine use کریں to amine بن go cyanogen chloride to nitrile بن اگر کوئی بھی protic solvent use کریں water یا dilute acid تو acid base reaction سے alkane بن گا dry oxygen use کریں تو alcohol بن جائے گا formal di head use کریں گے ہمارے پاس primary alcohol کوئی اور di head use کریں گے scandy alcohol ketone use کریں گے tertiary alcohol xcn use کریں گے تو ہمارے پاس formal li head بن گا rcn use کریں گے تو ہمارے پاس ketone بن جائے گا thank you یہ کچھ points سے السلام علیکم